ایل ایسی پر تناتنی کی کرتے ہیں آرمی چیف کے بعد آپ گرہ راج منتری کا آج کا لہے دورہ کیوں ہے کافی زیادہ اہن فرانس سے پانچ اور رافیل کب آئیں گے بھارت سیما پر برفباری کے بیج کیسی ہے ہندی کی تیاری ایل ایسی پر ہر حلچل کی خبر آپ کو دکھاتے ہیں نیو سٹاپ نائن وار زون ایٹ ایل ایسی میں ایل ایسی پر تناتنی کے بیج آپ گرہ راج منتری جی کشن ریڈی لہے جائیں گے سیما پر حالات کا جائزر لیں گے اور سینی تیاریوں کی سمیشہ کریں گے گرہ راج منتری یہ ساری ریپورٹ پردھان منتری موڈی اور گرہ منتری عمر شاہ کو دیں گے ایل ایسی پر یدھ کے حالات کے بیچ فرانس نے بھارت کو اور پانچ رافیل سوپے ہیں یہ سبھی للاکو ویمان ابھی فرانس میں ہیں لیکن اگلی مہینے کبھی بھی یہ بھارت پہنچ سکتے ہیں جسے پشنی منگال کے ہاشنپورا ایئر ویس پر تینات کیا جائے گا یہ ویمان چین سے لگتی پوروی سیما کے رکھوالی کریں گے چین سے تناب کے بیچ بھارت نے پوروی لدھاک میں کے چومار ڈوم چوک علاقے میں تی نائنٹی اور تی سیونٹی ٹینک سمیت انفینٹری کومبیٹ ویکلز کو بھی تینات کیا ہے ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مائنس چالیس ڈگری سیلسیت میں بھی کام کرنے میں سکشم ہے یہاں کرو اور ایکوپمنٹ کی تیاری بھی پریابت ہے ہندوستان کی تیاری صرف اتنی بھر نہیں ہے سرحت پر چال باز چین پر نظر رکھنے کے لیے بھارت یہ سینک ہیلکاپٹر سے بھی سیمای علاقوں میں گشت کر رہے ہیں تاکہ پشلی گھٹناوں کی طرح چین کہیں پھر فنگر علاقے میں گھس پیٹ نہ کر دے لیسی پر بھارت یہ سینہ چین کو دھول چٹانے کے لیے تیار ہے پیشل یونٹ ویکٹر فوس نے اپنے یدھ کاشل کا دم دکھانے والا ویڈیو جاری کیا ہے جس میں جوان اوچی چوٹیوں پر ماؤنٹین وار کی پریکٹس کرتے دکھ رہے ہیں تھنڈ میں حملہ کرنے کی چیتاویں دے چکا چین لیسی پر بدلے موسم کا فائدہ اٹھانے کی فراک میں ہے لہٰذا سینہ پر بھارت نے بھی گشت بڑھا دی ہے لیسی پر برفباری شروع ہونے کے ساتھ ہی بھارتی جوان پوری طرح مستید ہیں پرتیگول موسم کے لیے ہند کے شروعیر تیار کھڑے ہیں تھنڈ میں یودھ ہوا تو کون کس پر بھاری پڑے گا اس کا جواب بھارتی رنیتکار بھمبا چلانی نے دیا چلانی نے کہا کہ ہمالے کے تھنڈے علاقوں میں چین کی سینک بھارتی جوانوں کو آگے نہیں ٹکتے بھارت نے پینگونگ علاقے میں 20 پہاڑیوں پر دومیننٹ پوزیشن لے لی ہے جس سے چین پریشان ہے سیما پر بھارت کی بڑی تیاری کے بیش ڈراغن ڈر گیا ہے لہٰذا چین اب نئی نئی ساجیش رشنے لگا ہے اب چین سیما پر بڑے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے بھارتی سینہ کو نقصان پہنچانے کی فراک میں ہے چین ان لاؤڈ سپیکروں سے تیز ساؤنڈ و میوزک بجاتا ہے تاکہ ہندوستان کی سینکوں کے کان خراب ہو جائیں یودھکال میں اس کا فائدہ اٹھایا جا سکے گا چینی ویدیش منتری نے روز کو بھروسہ دیا ہے کیا لیسی پر جاری گتی روت کو جل دور کیا جائے گا وانگی نے کہا کہ وہ بھارتی سمککش ایس جے شنکر اور اینے ساجی دووال سے لگاتار سمپرک میں ہے یہ ذمہ داری اب ہم راج نئی کو کی ہے حالانکہ سیما تسینک ہٹانے پر وانگ نے کچھ نہیں کہا کیا آپ پر بھی برپا ہے جال سازی کا کہہر سپنے ٹوٹے آپ کے نہ گھر کے نہ گھات کے دیکھئے لوٹ گھر ہر رات ساڑھے نو بجے فکر آپ کی